اسلام علیکم بول نیوز ایڈ کورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ وری شاز الفیکار میں ہوں سید رزی اور میں ہوں شاہستہ شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن میں آپ کو بتائیں گے قومی محشت داؤ پر ملزم نے اسلحہ کس سے خریدا نون لیگیوں کی اجڑی شکلیں اور فوٹبال کا عالمی میلہ آج سے گولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کپتان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے شہباز سرکار نے قومی محشت کو بھی داؤ پر لگا دیا خان کا کافلہ روکنے کے لیے لگائے گئے کنٹینروں کا کرایا ایک عرب روپے سے بھی تجاوز کر گیا ستتر رکھنی کابینہ کی طرح اس نہاباد کا سیکیورٹی حصار بھی خزانے پر بوجھ بن گیا وضاعت داخلہ نے سولہ سو کنٹینروں کا کرایا عدا کرنے کے لیے وضاعت خزانہ سے مزید ساٹھ کروڑ روپے مانگ لیا اہتشام علی سے اہتشام علی بتائیے اس بارے میں آجی بالکل عمران حان کا لاؤ مارک اسلامباد میں متوقع ہے مثل ناؤ مارک اسلامباد میں کب پہنچے گا اس کو یہ بھی ہم بتا نہیں سکتے لیکن اس مرد میں جو اسلامباد نظامی اور پولیس نے جو اخراجات کر لی اسے قبل ہم نے خبر دی تھی جس میں جو ہے پولیس اقریباً پچاس کروڑ کا جو ہے وہ نفری کھانا کھا گئی ہے اب جو ہے جو کنٹینر کے اخراجات ہیں وہ ایک عرب سے تجاوز کر گئے اس حوالے سے جو وزارت داخلہ نے وزارت خزانہ سے مزید چالیس کروڑ پہ مانگ لی ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک کنٹینر کا آفتہ وار کرایا ایک لاکھ پچیس ہزار پہ ادا کیا جا رہا ہے کنٹینر کے کرایا ایک عرب رفے سے بڑھ چکا ہے کرایا کی مد میں مزید سارٹ کروڑ پہ ترکی رقم درکار ہے جو کہ وزارت داخلہ نے وزارت خزانہ سے مانگ لی ہے جی بہت شکریہ احتشام علی ان تفصیلات کے لئے اور چیرمن پی ٹی آئی امران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جاری ہیں جی آئی ٹی نے حملہ آور نبید کے حراست میں لیے گئے قریبی رشتدانوں سے پوچھ گچ کی ہے ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی نے حراست میں لیے گئے وقاس اور ساجد بٹ سے بھی تفتیش کی ہے کیا پیشرفت ہوئی ہے تفتیش میں ریاض احمد اپنے صحت موجود ہے ان سے جانیں گے جی ریاض بتائیے گا جی بلکل ایسا ہے کہ جی آئی ٹی نے جو پاکستان تریقے انصاف کے رہنماں عمران خانے ہیں ان پر جو حملہ ہوا تھا قاتلانہ اس کی تفتیش کے لئے جی آئی ٹی بنی تھی اس میں پچھلے دو روز سے جو اپنا کام جاری رکھا رہا ہے اس میں سب سے اہم جو چیز آیا ہے اس سے پوچھ گچتی ہے اور ملزم کے جو قریبی رشتداروں سے ان کے نبید جو ملزم اس کے ماضی سے متعلق بھی پوچھا گیا ہے کہ ماضی میں وہ کیا کرتا تھا کس طرح تھا اور اس کا بیہیب کس طرح تھا اسی طرح جو ملزم نے جن دو افراد تھے جن میں وقاس اور ساجد بٹ ہیں ان سے اسلاح بیس ہزار روپے میں پسٹول خریدا تھا ان سے بھی پوچھا گیا ہے کہ ملزم نے کیا کہہ کر آپ سے اسلاح خریدا اور آپ نے کیوں اس کو اسلاح دیا تو اس طرح ان سے پوچھا گیا اور یہ بھی جو ہے سب سے بڑی اہم بات ہے جو جی آئی ٹی کے جو کنوینیر ہے سی سی پی لہور وہ بھی وزیر آباد میں تھے ایک دو روز پہلے اور وہ خود بھی تفتیش کرتے رہے ٹھیک ہے تو تفتیش آگے بڑھ رہی ہے بہت شکریہ آر ویاز احمد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پران خان کے حقیقی آزادی مارچ نے قوم کو جگہ دیا لیبرٹی چاک لاہور سے شروع ہونے والے قافلے نے شہر شہر کروڑوں افراد میں نیا جذبہ بھر دیا ہے وزیر آباد میں کپتان پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن گولیاں کھانا کپتان جھکے نہ عوام نے ہار مانی حقیقی ایف آئی آر تاحال درج نہ ہو سکی لیکن عوام کا کہنا ہے کہ حملے کا مقدمہ ہم نے اپنے دلوں میں درج کر لیا ہے وقت آنے پر حساب لیا جائے گا چھبیس نومبر کو پنڈی میں بڑا مار کا سر کرنے کے لیے تیار جمعہ اٹھائیس اکتوبر لاہور کا لیبرٹی چاک حقیقی آزادی مارچ کا پہلا دن اور کپتان کا عزمِ آلی شان جب میری مارچ ہے یہ کوئی سیاست کے لیے نہیں یا کوئی ذاتی مفادہ ان کے لیے نہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے میں اپنی قوم کو بات کروں لانگ مارچ کا پہلا روز یادگار تھا قافلہ کاموں کی مرید کے سے ہوتا ہوا گجرانوالا پہنچا عمران خان کا ہر جگہ ایسا یادگار استقبال ہوا یہ دشمن کے سینے پر سامپ لوٹنے لگا قافلہ جون جون آگے بڑھا چھپے دشمن کی بیچینی بھی بڑھتی گئی پھر تین نومبر کے روز وزیر آباد میں کپتان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا قدرت کو کپتان کی زندگی منظور تھی زخمی کپتان کا عزم جواں دیکھ کر عوام کا حوصلہ مزید بڑھ گیا ملک کے سب سے بڑے رہنما پر قاتلانہ حملے کی حقیقی ایف آئی آر تحال درج نہ ہو سکی عوام کا کہنا تھا حملے کا مقدمہ ہم نے اپنے دلوں میں درج کر لیا ہے وقت آنے پر حساب لیا جائے گا یہ عوام کی بہتری کے لیے ہے چوروں سے تو جان چھوٹ رہی ہے مگر چور جان نہیں چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ تیار عمران خان کے لیے عمران خان جو حکم کرے گا ہم جائیں گے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے دشمن کی سازش ناکام گئی دس نومبر کو حقیقی آزادی مارچ پھر روان دوان ہو گیا حقیقی آزادی مارچ کے دو بڑے قافلے روانہ ہوئے پنجاب کے تمام شہروں سے گزرتے ہوئے دونوں قافلے انیس نومبر کو روات میں آن ملے منزل اب قریب نظر آنے لگی تھی ہم پر حملہ کیا گیا آپ کے کپتان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا عظم تھا کہ ہمارا مارچ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا شہادت ہوئی زخمی ہوئے ہم نے زخموں پر مرم رکھی آگ نہیں بھڑکائی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سازش کریں گے اور کپتان گھر چلا جائے گا اور قوم چپ کر کے دیکھتی رہے گی قوم نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے کپتان کا عظم رنگ لایا عوام حقیقی آزادی کا بھرپور حصہ بنے شہریوں کا کہنا تھا 26 نومبر کو پنڈی میں بڑا مارک اثر کرنے کے لیے چار سالہ انتظار ختم کپتان جھکنے کو نہیں تیار عوام بھی آزادی کے لیے بے قرار عمران خان نے 26 نومبر کو راول پنڈی پہنچنے کی کال دے دی کہا قوم تیاری کر لے پنڈی جانا ہے اور آزادی لے کر واپس آنا ہے ویڈیو لنک سے خطاب میں عمران خان نے کہا ملک میں جمہوریت کا حال یہ ہے کہ سابق وزیراعظم پر حملے کی ایف آئی آر نہیں لکاٹی گئی میری جان کو ابھی بھی خطرہ ہے لیکن غلامی قبول نہیں اسی لیے مارچ کے لیے نکل رہا ہوں آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو ہفتے کو ایک اور دو کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لاعامل دوں گا یہ تحریک رکنے نہیں لگی میں آپ کو اگلا لاعامل دوں گا اور میں اپنے سارے جو طاقتور حلقے ہیں میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا جس سے مرضی آج پوچھ لے اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حلقے صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدر انہوں نے سات مینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے ملک کا ایکس پرائیو منسٹر جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکا پولیس والے کہتے کہ ہماری پنجاب گفنمنٹ ہیں ہماری پولیس ہے پولیس والے کہتے جی اگر آپ نے میرے سے مجھے میں استیفہ دے دیتا ہوں میں نہیں یہ کر سکتا کیونکہ طاقتوار تھا دوسری طرف مجھے پتا ہے کہ ابھی میری جان خطرے میں ہے سب کو پتا ہے کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کوشش کیا یہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں تو مجھے پتا ہے جان خطرے میں ہے لیکن میں کیوں اس کے باوجود نکلوں گا سیاست کے لیے نہیں مجھے سیاست کیا دے سکتی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے میں ایک حقیقی حزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ موت غلامی سے زیادہ بہتر ہے ایک غلام کی زندگی سے بہتر مر جانا ہے اور خاص طور پر ان چوروں کی غلامی یہ جو تیس سال سے چوروں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا تھا اب اکٹھا بیٹھ گیا ہے جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتا تھا ان کی غلامی سے یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے اسے بہتر ہے مار جاؤ میں اس لیے نکل رہا ہوں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی آج زمان پارک میں کیا مصروفیات ہیں بات کر لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے عارف ملک سے عارف آگاہ کیجئے جی آج عمران خان کی ابھی تک پارٹی رینماوں سے تو ملاقاتیں نہیں ہوں لیکن جو یہاں پر کارکن یہاں پر آتے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے جو خان صاحب سے ملنے کے لیے جب انہیں گولیاں لگی اور اسپطال کے بعد وہ زمان پارک شہاں پر ہے تو ان سے آج خان صاحب نے خصوصی دن رکھا ہے آج ان سے ملاقات کر رہے ہیں جو یہاں پر لوگ غریب لوگ جتے یہاں پر کھڑے ہوتے تھے خان صاحب کے لیے دعائیں کرتے تھے ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آج انہیں بولایا گیا خان صاحب نے بولایا ان سے ملاقات کریں گے خان کیا کہو گے آج سر جی پلیز میں کتنے دنوں سے یہاں ہوں پندرے دن میں رہو گیا روز خان کے لیے در روز آتا ہوں جتنا سکوروٹی ہے میڈیا والے سب کو میں ایک آوہ پیلاتا ہوں اور میں صرف محبت ہے خان کو اللہ نے صحت دیا خان پلیز اگر میرے آواز سنتے تو میرے تیس سکنڈ کا ملاقات کرو میرے دل کا ارمان پورو میں ایک ڈیسیبل بند ہو مجھے خود ٹانگ کا مسئلہ ہے اور آپ کو بھی ٹانگ کا مسئلہ ہے خدا کے لیے خان اگر آپ کے پاس یہ بیوڈو پہنچائی تو مجھے تیس سکنڈ کے لیے صرف بلاؤ میں تم سے ملاقات کرنا میرے بہت بڑا خواہش ہے خدا کے لیے خان صاحب پلیز اگر آپ کے پاس یہ آواز پہنچائی تو مجھے ملاقات لازمی کرو اور بولوالو پنجاب حکومت عمران خان کی حفاظت کرے گی عمران خان کا حملے اور حکومت کے خواف میں اسے مطالق حالیہ بیان واضح ہے نون لیگ والوں کی شکلیں اجڑی ہوئی ہیں فصل کی طرح ہے شہباز شریف نے پنجاب میں کچھ کام نہیں کی اور وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز اللہی کی لاہور میں گفتگو نواز شریف کی وطن واپسی کے سوال پر کہا کہ ان کے پلیٹلٹس کابو میں نہیں آ رہے پنجاب حکومت ہے وہ ان کی انشاءاللہ حفاظت کرے گی اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ مارچ نہیں اب سارے وہاں ہی پہنچے جو نون والوں کی شکلیں غور سے دیکھیں ان کے لیڈروں کی جس طرح فصل ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے وہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے کیا حالات ہیں خاکی حکومت جو ہے وہ پہلے بھی صرف ڈرامے ہو دے رہے ہیں پنجاب میں اگر ڈرامے نہ ہو دے یہ جو دس پندرہ سال کے بعد جو یہ ساری ہم سیفتیں کر رہے ہیں یہ شباز شریف پر کیا تھا رہا ہے اور یقین کریں کہ اس کو کام آتا ہی نہیں ہے بلکل کام نہیں آتا اب دیکھ لیں بری درق سپوز ہو گیا یا رنواز شریف تھی فیملی کو پوچھے نا آپ کہ پلیٹلر سے خالی پلیٹاں بنانے گئے اور پی ٹی آئی رہنما صدمر کا کہنا ہے کہ تائیناتی کے معاملے پر بھونچال پیدا کیا جا رہا ہے ہمیں ایک ایسے ملک ایسے ملک کی ضرورت ہے جو اپنے فیصلے خود کرے اور کسی کا تابع نہ ہو جہاں فرد اداروں سے بڑے نہ ہو شیخ رشید نے بھی اپنے انداز سے جملہ کس دیا کہا گوٹی پھنس گئی ہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے حکومت زمینی حقائق سے بے خبر اور فضا میں مول لکھ ہے پاکستان کی دھماکہ خیز سیاسی صورتحال پیٹشی اور رہنماؤں نے قانون کی ادم بالا دستی کو ملکی مسائل کی اصل وچہ قرار دے دیا ٹوئٹ میں اساد عمر کا کہنا تھا کہ تائناتی کے مسئلے کو حیجان میں بدلنا قومی مفاد میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایک کرپٹ اشرافیہ نے عوام کا استحصال کیا اور خود کو مالا مال کیا ان کا کہنا تھا لوگوں کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے ملک کی ضرورت ہے جو اپنے فیصلے خود کرے جس میں تمام طاقت اپنے شہریوں کے پاس ہو جہاں فرد ادارے سے اور ادارہ قوم سے بڑھ کرنا ہو شیخ رشید احمد بھی بولے ٹوئٹ میں کہا کہ حکومت سیاسی معاشی اقتصادی اور تائناتی کے بہران میں پسی ہوئی ہے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یہ ہفتہ فیصلہ کن ہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے تو جناب بات ہو رہی ہے فوٹبال ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کی قطر میں فوٹبال ورلڈ کپ کا آغاز آج سے ہونے جا رہا ہے افتتاہی تقریب اس ثقافت کا تڑکہ لگے گا خیمہ نمہ الویٹ سٹیڈیم کو دلھن کی طرح سجا دیا گیا کھیل کی دنیا کے سب سے بڑے مقابلے فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس قطر میں سجنے کو تیار ٹورنمنٹ کا پہلا ٹاکرہ میز بان قطر اور ایکوارڈور کے ماہوین ہوگا افتتاہی تقریب سات بجے سچ فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے مزید خبریں بھی شامل کریں گے وقت ہوئے بریک کا اور بریک کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں میں آج بولڈ ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے بولڈ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھانا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے